ہمارے پاس عبدالمیون جو اپنے کو ٹائگر میون کا بھائی بتا رہا تھا اس کا فون آیا تھا رام جن بھومی خریدنا چاہتا تھا جو پکچر ہم نے رام جن بھومی بنائی ہے اس کا کہنا تھا کہ یہ پکچر ہم اس کو دے دیں اور جتنا پیسہ ہم آئیس میں لگا ہے وہ پیسے ہم اس سے لے لیں اور اس پکچر کو ریلیز نہیں ہونا چاہیے ہم نے اس سے صاف یہ کہہ دیا کہ پکچر ہم نے سماج کے لیے بنائی ہے پکچر ہم ریلیز ضرور کریں گے رام جن بھومی بکاؤ نہیں ہے ہم نے اس سے صاف یہ بات کہہ دی کہ ہم تمہارے ہاتھ اپنی پکچر نہیں بیچیں گے اس نے کہا کہ ہم پکچر حال جلوا دیں گے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے ہم اس پکچر کو چلے نہیں دیں گے ہم کو اس نے جان سے مار دینے کی نیت سے ہمارے بارے میں سوچنا پڑے گا دھم کی لی ہم نے اس کی ایف آیا تھانا سہادت دجھ میں کروا دی ہے